نوس فیش کی ٹیم آئیے ہے امروحاں میں ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں شاہ ولایس صاحب کے مزار پر یہاں پر ایک خاص بات ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی صاحب ہو بچو ہو اور خاص طرح سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچو لوگ اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں اپنے پورے ہاتھوں پہ لینے کے بعد اس کو کسی طریقے سے بھی اگر بچو دنک نہیں مارتا اور یہاں کے آس پاس باون بیگا میں بھی اگر کوئی صاحب یا بچو آپ کو دنک نہیں مار سکتا اس طریقے سے یہاں کے لوگ کہتے ہیں اور آٹھ سو سال سے پرانی یہاں کی روایت ہے کہ یہاں پر کوئی باون بیگا کے بیچ میں آپ کو صاحب یا بچو دنک نہیں مار سکتا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں امروحاں میں شاہ ولایس صاحب کے مزار پر یہ ان کا مزار ہے اور بھی کافی مزار ہیں یہاں پر ہم یہاں کے مجابر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس طریقے کی جو روایت ہے کہ کتنی پرانی روایت ہے کس طریقے سے لوگ یہاں پر جو لوگ اپنی مرادیں مانگنے آتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی اور سب سے خاص بات یہاں پر میں نے یہ دیکھی کہ یہاں ہر دھرم کا آدمی آتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ملت کا ہو یہاں پر اپنی دعائیں لے کے آتا ہے منت لے کے آتا ہے اور اس کی منت پوری ہو آئیے ہم یہاں کے مجابر ہیں جو دیکھ دیکھ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے پاس بھی کافی بڑی تعداد میں بچھو ہیں میں خود بھی اپنے ہاتھ پر بچھو لوں گا اور بتاؤں گا کہ آخر کار یہ بچھو کیوں نہیں کرتا ہے کس طریقے سے نہیں کرتا ہے ہم مجابر سے بھی بات کریں گے جو یہاں کے مجابر ہیں ہن سے بھی بات کریں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا? میرا فرقان علم صدیقی نام ہے ہرکان علم جی جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کافی لوگ اپنے ہاتھ پر بچھو لے رہے ہیں اور نہیں کاٹ رہا ہے بچھو کی خاصیت ہی ہوتی کیوں کاٹتا ہے آخر کا اس کی کیا خاص وجہ ہے دیکھئے اس درگا کو لگ بگ آٹھ سو بار سوچ چکے ہیں اور یہ درگا حضرت سید شرف الدین شاہ ویلائے سوروردی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اس درگا میں جو ہے ساپ اور بچھو ڈنگ نہیں مارتے ہیں باون بگ اگر ادبہ ہے سرکار کا اس کے اندر آپ اپنے ہاں سے بھی اگر ساپ بچھو لاکر چھوڑیں گے تو وہ بھی ڈنگ نہیں ماریں گے باون بگ کے اندر ساپ یا بچھو کوئی بھی ہوگا وہ نہیں ڈنگ ماریں گے باون بگ کے اندر ساپ نکل جائے بچھو نکل جائے وہ کسی کے پیر کے نیچے بھی دب جائے تو بھی اسے ڈنگ نہیں مارتا ملک بچھو ڈنگ کیوں نہیں مارتا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم یہاں کے خادمہ حضرت کے کہ یہ بارہ سو بہتر میں سرکار یہاں تحصیل پلائے تھے اس گاؤں میں تو اس گاؤں میں ان سے پہلے ایک اللہ کے ولی دوسرے یہاں پر موجود تھے وہ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس گاؤں میں اللہ کے ولی بہت ہیں آپ کہیں اور بسے رہا کرو جا کے یہاں پر آپ چلے جاؤ تو آپ نے کہا کہ نہیں ہم یہی پر رہیں گے ہمارے ہمارے پیر مرشد کی پہچان بتائی تھی انہوں نے کہ یہی گاؤں ہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے تو انہوں نے کہا یہاں سانپ بیچو بہت ہوں گے آپ کو رہنے نہیں دیں گے آپ جب بھی تو جائیں گے آپ یہاں سے چلے جائیں بولے ان کو آپ نے جواب دیا تھا بولے کتنے بھی سانپ بیچو ہوں یہ ہمارے تو کٹیں گے کیا ان سے بولے میرے ایریا میں نہیں کٹیں گے کسی کے بھر جیسے آپ نے زبان سے کہا اللہ نے لکھ دیا ولی کی زبان کٹتی نہیں ہے کہ نہیں کٹیں گے باون بیگے کا ایریا ملا ہوا ہے جب سے آٹھ سو سال کے ورس ہو گئے یہی بات ہے کہ یہاں سانپ بیچو کہیں سے بھی لیو یا یہاں نہیں کٹتا باون بیگے کا مندر یہ وجہ ہے ولی کی زبان کٹتی نہیں ہے انہوں نے بتایا ہمیں کہ یہاں پر جتنے بھی باون بیگے میں سانپ یا بیچو ہوں گے وہ نہیں کٹ سکتے آپ کو اور جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو بیچو کا کام ہوتا ہے کٹنا اور سانپ کا کام بھی ہوتا ہے کہ کٹنا لیکن اس کی فطرت میں ہوتا ہے خدرت میں اس کو یہ فطرت دی لیکن یہاں پر یہ خاص بات ہے کہ باون بیگے میں آپ کو سانپ یا بیچو کوئی بھی ہوگا وہ آپ کو ڈنک نہیں ملنے